ہائر انوارٹر ایکنشر کا 1.5 ٹان کا انڈور کا پی سی بی اور آوٹ ڈور یونٹ کا پی سی بی جو ہے وہ ہمارے پاس رپیرنگ کے لیے آیا ہے اور جو تیکنیشن اس انڈور اور آوٹ ڈور یونٹ کو کھول کے لیے کہایا ہے تو اس کے مطابق یہ جو یونٹ ہے اس کا کمپریسر دو سیکنڈ کے لیے چلتا ہے اور اس کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی اس نے بتایا کہ اس کو اس نے کافی دیر تک ٹیس کیا ہے لیکن جو اس کا انڈور یونٹ کا ڈسپلی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں شو کیا ہے اس نے تو چلیں اس کو رپیر کرنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سٹیپ با سٹیپ ہمیں اس میں کیا فالٹ ملتا ہے اب فرس ٹیپ پہ ہم نے انڈور اور آوٹ ڈور یونٹ کو آن کیا ہے تقریب پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو آن کیا ہوئے اور اس کے ڈسپلی پہ جو ہے وہ ایف ٹونٹی ایٹ کی صورت میں ایرر کورڈ آ رہا ہے لیکن یہاں پر میں ایک چیز اور آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جب یہاں پہ ایرر آ رہا ہوتا ہے انڈور کے یونٹ پہ تو پھر یہی ایرر کورڈ جو ہے وہ آوٹ ڈور یونٹ کے ڈسپلی پہ بھی آنا چاہیے لیکن یہاں پہ ڈسپلی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہاں پہ LED ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس وقت دو LED لگی ہوئی ہیں یہ ایک LED اوپر لگی ہوئی ہیں تو یہ LED 2 ہے اور جبکہ میرا خیال سے یہاں پہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ LED 1 ہوتی ہے تو یہ جو LED 1 ہے یہ لائٹ بلنکنگ کی صورت میں ایرر جو ہے وہ شو کرتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس LED کو کسی نے رپیئر کرنی کی کوشش کی ہے اور اب یہ کام نہیں کر رہی ہے بلکل بھی اس LED کو رپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خد خراب ہوئی ہے یہاں کے سسٹم ہی اس آن نہیں کر رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ جو F28 ایرر کورڈ آ رہا ہے اس کو بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے اگر یہ دونوں سیم ہوئے انڈور آؤٹڈور تو پھر ہمیں ایکسپلین کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا اب اس LED کو چیک کرنے کے لیے ہم دو طریقے کار استعمال کر سکتے ہیں اور ایک طریقہ کار ہوگا ملٹی میٹر کے ساتھ ڈائریکلی پی سی بی کے اوپر ہی تو دیکھیں میں نے ملٹی میٹر کو ڈائریکلی موڈ پر سیٹ کر دیا ہے اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم ڈائریکلی چیک کرتے ہیں ہاں پہ ٹیسٹنگ کے موڈ میں تو دیکھیں جی جب ہم اس کو یہاں پہ اس طرف لگاتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمیں 1.94 وولٹی ڈراپ شو کر رہے لیکن یہ جل نہیں رہی ہے اب اس کو یہاں پہ جلنا چاہیے تھا اب اس کو چینج کر لیتے ہیں پلائلٹی کو دیکھتے ہیں کہ شاید ہو سکتے ہیں جل جائے تو یہاں پہ بھی یہ دیکھیں ہمیں ویلیو ہی شو کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اسی طرح سے جب ہم دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ دوسری ہمارے پاس لیڈی لگی ہوئی ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اس طرف سے چیک کیا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور دیکھیں وولٹی ڈراپ جو ہے وہ 1.77 جو ہے وہ شو کر رہے جبکہ یہ لیڈی جو ہے وہ اس وقت جل بھی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے اب اس کے لیے ہم دوسرے طریقے کا استعمال کر لیتے ہیں جسے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جب ہم لیڈی کو چینج کر دیں گے تو کیا جو دوسری لیڈی ہے یہاں پہ کام کرے گی کہ نہیں اب دوسرے طریقے استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو الیکٹرک دے دیتے ہیں سسٹم کو اور یہاں پہ ہم کچھ وولٹیجز چیک کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو ہیں وہ پانچ وولٹ آنے چاہیے اگر پانچ وولٹ نہیں آ رہے تو پھر مطلب کہ مایکرو کنٹرولر اس کو آن نہیں کر پا رہا ہے اور اگر پانچ وولٹ آ رہے ہیں تو مطلب کہ ہم اگر یہاں پہ یہ لیڈی جو ہے وہ چینج کر دیں گے تو پھر یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو چیک کر لیتے ہیں جی یہاں پہ کتنے وولٹ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی پانچ وولٹ جو ہیں وہ آن ہو رہے ہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو مایکرو کنٹرولر ہے وہ اس کو الیکٹرک دے رہا ہے لیکن یہ لیڈی جو ہے وہ خراب ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہی ہے اب پرانی لیڈی کو ہم نے نکال دیا ہے لیکن نئی لیڈی لگانے سے پہلے ہمیں یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ اینوڈ کونس ہے اور کیتھوڈ کونس ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس وقت یہ جو ہمارے رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ کیتھوڈ ہوگا اور یہ اس طرف اینوڈ ہے تو اس طرح سے ترطیب سے لگا دیتے ہیں اس کو تو آل لیڈی میں نے جو اینوڈی ہے اس کو سیٹ کر لیا تھا اینوڈ کیتھوڈ پہ اس کو ملا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کے لیے جگہ کو پرپیر کر لیتے ہیں اس کو پر سولڈر کر دیتے ہیں دیکھیں یہ ایک سائیڈ پہ جو ہے میں نے آل لیڈی سولڈنگ جو ہے وہ دے دی ہوئی تھی اور دوسری سائیڈ جو وہ خالی ہے تو اب یہ پرپر ہو جائے گا کام یہاں پہ یہ سائیڈ ہوگی اب اس کی دوسری سائیڈ کو بھی سولڈر کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ مارا سولڈنگ ہوگی تو یہ آل لیڈی جو ہے وہ تیار ہے اب اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں اس کو الیکٹرک دے دیتے ہیں تو دیکھیں جی الیکٹرک دی تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایل لیڈی جو ہیں دونوں وہ جل چکی ہیں یہ جو ایل لیڈی ون ہے یہ میرے پاس جی ریڈ کلر میں نہیں تھی تو اس لیے میں نے یہ یہاں پر اورنج کلر میں لگا دی ہے جبکہ ایل لیڈی ٹو جو ہے وہ ریڈ کلر کی ہے تو اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف اور صرف یہ ہوگا کہ اب ہمیں یہاں پہ پتا چلے گا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کیا ایرر دے رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پھر اس کو ٹھیک کر سکیں گے اب دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں تو سسٹم کو میں نے آن کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس وقت جو انڈور کا ڈسپلی ہے وہ ایف ٹوانٹی ایٹ ہی شو کر رہا ہے اور یہ دیکھیں جی اور اسی طرح سے جب ہم اس کی آؤٹڈور یونٹ کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں اب یہاں پہ ایلیڈی جو ہے وہ فلیش بھی کر رہی ہے اور اپنے کانٹ بھی دے رہی ہے تو اس کو گل لیں گے تھوڑا بیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کانٹ دیتی ہیں تو اب یہاں پہ اس کے کانٹ گلیں گے ہم ون ٹو ٹری فور فائز سیس سیونٹین ہیٹین نائنٹین اور یہ دیکھیں جی اس نے نائنٹین کانٹ جو ہیں وہ دیئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آؤٹڈور پی سی بھی ہے اور جو انڈور کا فالٹ ہے ایف ٹونٹی ایٹ سیمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ میں بتانی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کا جو کمپریسر ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اب یہاں پہ کمپریسر کے نا کام کرنے کی کچھ وجوہ دھو سکتی ہیں تو سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ دیکھیں ہم نے کمپریسر ہی یہاں پہ اٹیش نہیں کیا ہوا کیونکہ ہم اس کو چیک کر رہے تھے تو پہلے ہی یہ فالٹ آ گیا تھا کیونکہ اس کی لیڈی کام نہیں کر رہی تھی تو پھر میں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا تھا تو یہ فالٹ ہے کہ سب سے پہلے تو کمپریسر اگر کسی وقت سے خراب ہو جائے ڈیٹیکٹ نہ ہو پائے تو یہ فالٹ آتا ہے اس وقت اس کا جو آؤڈور یونٹ ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یونٹ کو تو دیکھیں میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اور دیکھیں اس وقت جو یونٹ ہے اس کو میں نے ہارٹ موڈ پہ جو ہے وہ سٹ کر لی ہے اور اس پہ ہم چیک کریں گے اس کو کیونکہ اس وقت جو آؤڈورم کا ٹمپریچر ہے وہ ہے جی فورٹین پوائنٹ آئی سمتھنگ ہے دیکھیں فائیو ہے تو اس کو ہم کول موڈ پہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کول موڈ پہ کام ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کا جو منیمم جو سیٹنگ ہے وہ سکسٹین ڈگری ہے تو سکسٹین ڈگری تک اگر روم تھنڈا ہوگا تو یہ کام کرے گا یا سیونٹین ڈگری ہوگا تو پھر یہ کام کرے گا ادروائز یہ کام نہیں کرے گا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ہارڈ موڈ پر ٹیسٹ کرنے کے لئے لگا دی ہے تو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ پھر ابھی کام کرتا ہے پراپرلی کے نہیں اور یہ دیکھیں جی یہ اس کا جو کمپریسر ہے اس نے سٹارٹ لے لی ہے اور دیکھیں اس کا جو انیلائزر ہے وہ بلکل پراپرلی کام کر رہا ہے اس کے علاوہ کمپریسر کی آواز بھی آ رہی ہے جو آؤڈڈور فین موٹر ہے وہ بھی پراپرلی کام کر رہی ہے اور اس نے سپیڈ دیکھیں پکڑنا شروع کر دی ہے اور جیسا کہ اس کی کمپلین تھی کہ یہ دو سیکنڈ میں بند ہو جاتا ہے تو اب ایسا نہیں ہے اور کمپریسر جو ہے وہ پراپرلی دیکھیں اور زیادہ موشن میں آ رہا ہے تو اب بھی ہم نے اس کو سٹ کر دی ہے اور دیکھیں سارا سسٹم جو ہے وہ پراپرلی کام کیے جا رہا ہے تو یہ دیکھیں جی اس نے کافی زیادہ ٹائم لے لی ہے اور یہ ابھی تک بند نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹو سیکنڈ سے بہت زیادہ چل گئے اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہو چکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں میں نے کیا کیا تو اس کو پہلے بند کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر جو کہ میں نے آپ کو دکھائی کہ یہ ایل ایڈی چینج کی ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ جو پی سی بھی تھے یہ گندے تھے تو ان کو ہم نے صاف کی ہے اور صفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ سسٹم بلکل پراپرلی کام کرنا شروع کر دی ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا اب یہاں پہ جو پوسیبل فالس ہیں یا جو ٹیکنیشن کھول کے لیے کہا ہے اس کو اس کے پاس یہ فالٹ کیوں آ رہا تھا تو دیکھیں میں اس وقت تو صرف آپ کو ایک زمپل دیکھ سکتا ہوں یا پھر جو پوسیبل فالس ہیں وہ بتا سکتا ہوں تو ایکچول کیونکہ میں نے بھی وہاں پہ جا کے نہیں دیکھا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کمپریسر جو ہے وہ خود خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس سسٹم میں جو ہے وہ پہلے کمپریسر سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی آؤڈور فین موٹر سٹارٹ ہوتی ہے اگر فین موٹر بھی نہیں چلے گی تو پھر بھی کمپریسر جو ہے وہ جلدی بند ہو جائے گا اور سسٹم جو ہے وہ ایرر دینے لگ پڑے گا یا پھر وہ ٹرائی کرتا رہے گا ہو سکتا ہے اس نے اتنی دیر تک ٹرائی نہ کی ہو کہ جب تک ایرر آ جائے کیونکہ اس کو کم سے کم نہیں آدھا گھنڈا ایک گھنڈا چھوڑنا پڑتا ہے اس کے بعد ایرر جو ہے وہ آتا ہے لیکن انہوں نے ایسی کوئی کمپلین نہیں کی کہ اس میں کونسا ایرر آیا تھا صرف انہوں نے کہا کہ دو سیکنڈ تک چلتا ہے اس کے بعد بند ہو جاتا ہے تیسرا فال یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر الیکٹرک کا ایشو ہو جس کی وحیث پرابلم ماری ہو تو یہ چیزی ہو سکتی ہیں لیکن اب فائنل جو ٹیسٹنگ ہے وہ دوبارہ سے اسی یونٹ میں ہوگی اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے یونٹ کو کول موڈ میں کیا ہے تو کیونکہ آج کل تھنڈ ہے تو اتنی سردی ہے کہ یہ کول موڈ پہ کام ہی نہیں کرے گا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا اس یونٹ کو دوبارہ وہاں پہ انسٹال کر کے تو دیکھتے ہیں کہ یہ پی سی بی جو ہے وہ پراپلی وہاں پہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کے علاوہ میں آج آپ کو یہ کمپریسر دکھاؤں گا ہمارے ایک ویور ہے جن کا نام ہے پرجاول پی کے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ کمپریسر کو چھپا رہے ہیں اور ہمیں دکھانا نہیں چاہتے ہیں تو دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دراصل بلکل نیا فریش کمپریسر ہے اور اس کے اوپر اکثر میں دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے جو کیپس ہیں یہ بھی میں لگا کے رکھتا ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی گند یا مٹی نہ جائے اب یہ بلکل فریش کمپریسر ہے اس کو اگر کبھی سیل کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم نے اس کو کور کیا ہوا ہے تاکہ یہ بلکل نیا لگے تاکہ جو کوئی بھی کسٹمر اس کو لینا چاہے تو وہ یہ ہمیں نہ بولے کہ یہ پرانا کمپریسر ہے لیکن ہم اس پہ چونکہ تیسٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو کور کیا ہوا ہے اور اس کی سپیسیفکیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے دیکھیں جی یہ ایک ریچی کا یونیورسل کمپریسر ہے جس کی یعنی کہ تمام سپیسیفکیشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں تمام یونٹس میں چیک کرتا ہوں ایک ٹن ڈیٹ ٹن اور دو ٹن سب پہ یہ تقریباً فٹ آ جاتا ہے تو اس کو میں یوز کر کے تو تمام ٹیسٹنگ کرتا ہوں لیکن یہ چونکہ نیا ہے اس لیے اس کو میں نے کور کیا ہوا ہے تاکہ اگر کبھی ہمیں سیل کرنا پڑ جائے تو کسٹمر ہمیں کمپلین نہ کرے گے یا آپ ہمیں سیکنڈ اینڈ کمپریسر دے رہے ہیں